ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا The Learner's Paradise Official YouTube Channel آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ایگزامز ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں جو ہیں وہ سکوئرز اور کیوبز کی بہت اہمیت ہے تو کہاں ہمیں یہ جاتا ہے کہ جو سکوئرز اور کیوبز ہیں وہ سارے ہمیں کیا ہونے چاہیے یاد اب اس ویڈیو میں ہم جو ہیں دیکھنے والے ہیں کہ ان سکوئرز کو ایزیلی کیسے یاد کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے لکھا گیا ہے اکیس کا سکوئر، بائیس کا سکوئر، تیس کا سکوئر، چوبیس کا سکوئر اور پچیس کا سکوئر یہ کچھ ایسے سکوئرز ہیں جو کافی یوز ہوتے ہیں آف این آن یوز ہوتے ہیں تو سٹوڈیٹس کو وہ یاد بھی ہوتے ہیں اب اگر آپ کو اکیس، بائیس، تیس اور چوبیس یاد ہے تو آپ بڑی ایزیلی چھبیس، ستائیس، اٹھائیس اور انتیس کے سکوئر نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں اگلے کچھ منٹوں میں دیکھئے پچیس کا سکوئر ہے، آپ کے پاس 625 آپ یہ دیکھئے کہ پچیس سے پہلے نمبر ہوتا ہے چوبیس اور پچیس سے اگلا نمبر ہوتا ہے چھبیس اب ایک سٹیپ آپ یہاں پہ پیچھے گئے اور ایک سٹیپ یہاں پہ آپ آگے گئے تو ایک سٹیپ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ 576 ہے، آپ اس میں 100 ایڈ کر دیں گے تو 576 میں 100 ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 676 جو ہمارے پاس کیا ہے؟ چھبیس کا سکوئر تو اگر چوبیس یاد ہے تو چھبیس یاد ہو جائے گا اب اگر ایک سٹیپ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہنڈرڈ ایڈ کیا اب پچیس سے دو سٹیپ پہلے ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے تیس اور تیس کا سکوئر ہے 529 اگر دو سٹیپ آپ پیچھے گئے تو دو سٹیپ آگے جانے پہ آپ کے پاس آتا ہے 27 کا سکوئر اگر دو سٹیپ ہے تو آپ یہاں پہ کیا ایڈ کر دیں گے؟ دو سو 529 میں 200 ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ 729 اب 22 جو ہے وہ پچیس سے کچھ تین سٹیپ پیچھے ہیں تین سٹیپ پیچھے ہیں اور تین سٹیپ آگے ہیں ہمارے پاس 28 تو اگر تین سٹیپ ہے تو آپ اس میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ 300 300 ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کیا آئے گا؟ 784 اب چاہ سٹیپ جب آپ پیچھے گئے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ایک سٹیپ سو دو سٹیپ دو سو تین سٹیپ تین سو تو چاہ سٹیپ پہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا آنے والا ہے؟ تو 441 میں 400 ایڈ کریں گے you will get 841 یہ ہے ان سکوئیس کو easily یاد رکھنے کا طریقہ اسے نوٹ کر لینا یہ اگزامز میں کافی useful رہ سکتے ہیں آپ کے لیے ان چیزوں کو آپ ایسے relate کر سکتے ہیں ایسی ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں گی بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ لرنرز پیرڈائز thank you so much